السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا خاتم الانبیائی والمرسلین والا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ میت کو غصر دیتے وقت بغل اور زیر ناف جسم کو صاف کرنا چاہیے یا نہیں بہت سے لوگ جو یہ کرتے ہیں انہیں کیسے سمجھائیں دیکھیں اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے اختلافی مسئلہ ہے اس میں اختلاف ہے جو ہے علماء کے جماعت نے تو یہ کہا کہ زیر ناف بال کو صاف کرنا میت کے یہ حرام ہے اور جو ہے اور کچھ لوگوں نے کہا مکروح ہے جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے یہ کہا کہ یہ بدا تھی معمالی نے کہا یہ بدا تھی اور یہ بھی کہا گا کہ یہ مکروح نہیں ہے اور نہ ہی مستحبہ ہے بہرحال اس سے مختلف اقوال ہیں علماء کی علماء کا اس میں اختلاف ہے بلکہ ایک قول امام شافی کی طرف جدید قول جو ہے انہوں نے جو ہے اس کو مستحب قرار دیا ہے جو ہے اس طرح سے ابن حضم نے بھی اسی کو اختیار کیا بہرحال لیکن اس سلسلے میں شیخ عبن باز رحمہ اللہ کا جو فتوہ ہے مجموع الفتوہ و رسائل الشیخ عبدالعزیز میں جل نمبر تیرہ میں کہتے ہیں مستحب و قص شارب ہی و قل معذفار ہی کہ جو ہے اس کے موچوں کو کاٹنا اور نہ خون تراشنا یہ مستحب ہے لیکن زیر ناف بال کو اور بغل کے بالوں کو ساب کرنا تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سلسلے میں جو ہے اس کی شرعیت مشروعیت کے بارے میں مجھے کوئی دلیل نہیں ملی اور بہتر ہے کہ اس کو اس کے حالت تر چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ پوشیدہ ہے ظاہر نہیں ہے نہ خون اور موش کی ترے یہ ظاہر نہیں ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں چھوڑ دیا جائے اور اس سلسلے میں کچھ وارد نہیں ہوا ہے تو یہ فتوہ ہے شیخ ابن عباد رحمہ اللہ کا واللہ عالم بس سواب